بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم بیک مئی یوٹیوب چینل کوکنگ ویدائش ہے آج میں آپ کے ساتھ زبردستی بریانی کی ریسپی شیئر کروں گی بلکل ریسٹورنٹ سٹائل ہم بریانی جو ہے وہ بنائیں گے تو شلیں بینا ٹائم ضائع کیا ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں میں نے ایک کڑائی لے لیے خاف کپ کے قریب میں نے اس میں کوکنگ آئیڈ کی ہے ایک چمچ میں اس میں سابزیر اٹھ کر دوں گی جیسے ہی یہ تھوڑا سا فرائی ہوگا تو پھر میں اس کے اندر تین میڈیم سائز کے پیاز جو ہے رفلی کٹنگ کی ہوئے وہ اٹھ کر دوں گی پیاز کو ہم اتنی دیر تک فرائی کریں گے کہ جب تک یہ سوفٹ ہو جائے ہم نے اس کو زیادہ براؤنی کرنا بس جیسے ہی سوفٹ ہوگا تو پھر میں اس میں دو چمچ کے قریب اترک لسن کا پیسٹ جو ہے وہ اٹھ کر دوں گی تو یہاں پہ آج جو سوفٹ ہو چکے تو اترک لسن کا پیسٹ جو ہے وہ میں نے اٹھ کر دیا اس کو بھی ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے میں جو ہے فرائی کروں گی تاکہ اس کا کچھا پان جو ہے وہ دور ہو جائے تو یہاں میں ڈیڑھ کلو چاول کی بریانی رڈی کر رہی ہوں ڈیڑھ کلو ہی میں نے چکن لی گیا ڈیڑھ کلو ہی میں نے چاول لی گیا تو یہاں چکن جو ہے وہ میں اس میں اٹھ کر دوں گی اور چکن کی اچھے سے بنائی کریں گے اتنی دیر تک میں اس کی بنائی کروں گی جب تک کہ اس پہ ہلکا سا گولڈن کلر نہ آ جائے اس طرح چکن کو فرائی کریں گے تو چکن جو ہے وہ بہت زبردست سوفٹ اور جوسی بنے گا تو یہاں میں نے ایک چمچ کے قریبی اس میں نمک ایڑھ کار دی ہے اگر میں نے ہاف چمچ اور اس میں نمک ایڑھ کی ہے دو چمچ میں اس میں کٹیو لال مرچو ہے وہ اٹھ کروں گی اس کے ساتھ ہی ہاف ٹی سپون میں اس میں ہلدی پاورڈر اٹھ کر دوں گی آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق سپائسز کم یا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ سپائسز بساند ہے تو آپ سرخ مچ کی کونٹوٹیں بڑھا سکتے ہیں تو یہاں سپائسز اٹھ کرنے کے بعد میں نے تین ٹوماتر لے لیں گے رفلی کٹنگ کر دیں گے وہ اٹھ کروں گی ساتھ میں چار سے پانچ سبز مرچو ہے کٹنگ کیوز بڑھا اٹھ کر دوں گی ٹوماتر لاسٹ پیچ لیے میں نے اٹھ کی گئے تاکہ جو ان کا پانی ریلیز ہوگا اسی پانی کے ساتھ چکن جو ہے وہ اچھے سے دن ہو جائے گا تو یہاں اس کو کور کروں گی تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ ٹوماتر اچھے سے ریلیز وہ سوفٹ بھی ہو جائے اور ان کا پانی بھی ریلیز ہو جائے تو یہاں دیکھیں جو ٹوماتر نے پانی جو ہے وہ ریلیز کر لی ہے تو آپ اچھے سے اس کی بنائی کریں گے اسی پانی کے ساتھ جو چکن ہے وہ دان ہو جائے گا کچھ ثابت مسالے میں اس میں ایڈ کروں گی جیسے کہ سبز لچیں ہیں تین سے چار ادر تین سے چار دارچنگی کے پیسیز ساتھ میں میں اس میں ایڈ کروں گی ہر سے دس لوگ اور دو بڑی لچیں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اگر ہم شروع میں ایڈ کر جاتے تو یہ اور کوک ہو جانے تھی اور ان کا ٹیسٹ نہیں تھا اس لئے میں نے لاسٹ بین کو ایڈ کیا جیسے چکن کی بنائی ہوگی ساتھ ساتھ ان کی بھی بنائی ہو جائے گی تو یہاں دیکھیں جی کورما ریڈی ہو چکا ہے اس کو ایک سائیڈ پر رکھتے ہیں دوسرے طرف میں نے ایک دیچکے میں پانی ریلیا تقریباً چار لیٹر کے قریب کچھ ثابت مسالے اس میں ایڈ کی ہیں جیسا کہ ثابت زیرہ جائیفل وطری بادیان کا پھول لونگ بڑی لچی دارچینی اور سبز لچی تین چمچ میں نے اس میں نمک ایڈ کر دی ہے تقریباً تین سے چار چمچ اس میں سرکا ایڈ کر دیں گے جسے چاول کھلے کھلے بنتے ہیں اور بہت ہی اچھے بنتے ہیں تو اس کو کور کروں گی جیسی پانی گرم ہوگا تو پھر میں اس میں چاول ایڈ کر دوں گی چاولوں کو ہم نے ہنڈر پرسانٹ جو ہے وہ بوائل کرنا ہے تو یہاں چاول جو ہے مکسہ پوچھ چکے ہیں پدینے کے پتے اور ساتھ میں تھوڑا سا لیمن جو ہے وہ میں نے چکے ہیں تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کھلے کھلے بننے اور بہت ہی زبردست سے بوائل ہو چکے ہیں تو آپ ان کو میں پانی اس کا جو ہے وہ ڈرین کر لوں گی تو پتیلے کے اندر ساب سے پہلے میں نے چاول ایڈ کر دیں گے اس طرح پلیٹ کی مدد سے چاول جو ہے میں پھلا لوں گی جو میں نے کورما ریڈ کیا تھا وہ میں اس کے اوپر پھلا دوں گی اس طرح اور اس کے ساتھ ہی پدینے کے پتے ساتھ میں سبز مزچیں اور لیمن کے سلائس اور ٹوماٹر سلائس جو ہے وہ میں اس کے اوپر ایڈ کروں گی تو یہاں تمام جو ہے لواز مات جو ہے وہ میں نے ایڈ کر دیں گے اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر میں بریانی مسالہ جو ہے وہ سپرنکل کر دوں گی یہ اپشنل ہے اگر آپ اس کو سکپ کرنا چاہتے ہیں تو سکپ بھی کھار سکتے ہیں اس کی جگہ پہ آپ جائی فلچلویتری کا پاوڈر اور گرم مسالہ پیسا ہوا جو ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ میں چاہٹ مسالہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جس سے سپائسز جو ہے اس میں ٹیسٹ میں جو ہے اضافہ ہو جائے گا تو یہاں تمام چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اگر میں اس کے اوپر چاول کی تیہ جو ہے وہ لگاؤں گی چو چاول بچ گئے تھے وہ میں اس طرح اس کے اوپر جو ہے اس کی ایک لیر انکال کر دوں گی اس کے ساتھ ہی پدینے کے پتے ساتھ میں کٹنگ کی ہوئی ہے درک سبز مرچیں لیمن کے سلائس اور ٹوماٹر جو ہے وہ ایڈ کر کے اگین میں اس کے اوپر بریانی مسالہ جو ہے وہ تھوڑا سا سپرنکل کروں گی اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے بریانی میں تو اگر آپ کو نہیں اچھا لگتا تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی یالو فوڈ کلر جو ہے وہ میں تھوڑے تھوڑے فاصلے میں جو ہے اس طرح پھلاؤں گی نہیں باس ایک جگہ پہ ڈال دوں گی جسے کلر جو ہے وہ بہت اچھا آجائے گا بریانی میں اور یالو فوڈ کلر کے بینا بریانی جو ہے وہ دوری لگتی ہے تو یہاں اس کو دم لگاتی ہے تقریب پندرہ میٹ کا اور پندرہ میٹ کے بعد پھر میں اس کی جو فائنل ہو کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں ماشاء اللہ الحمدلی رہا پندرہ میٹ ہو چکی ہے اس کا دم جو ہے وہ اوپن کرتے ہیں تو بہت ہی زبردستی خوشبو آ رہی ہے اور بہت ہی کمال کی یقین کریں اگر آپ اس کو اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ فوڈ فیل کریں گے تو یہاں اس کا دم جو ہے وہ اوپن کرتے ہیں بہت ہی زبردستی خوشبو آ رہی ہے اور اس کی لک دیکھیں کتنی زبردست ہے کہتے ہیں پہلے کھانا جو ہے آنکھیں کھاتی ہیں اس کے بعد انسان جو ہے وہ اس کو ٹیسٹ کرتا ہے تو دیکھنے میں آپ کو بہت ہی زبردست لگ رہی ہے تو آپ اس کو بنائیں اور اپنا فیڈ بیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولئے گا تو یہاں دیکھیں جی الحمدللہ بہت ہی زبردست ہی ہماری ریسٹورنٹ چکن بریانی بن کے ریڈی ہو چکی ہے میں نے اس کو ایک پلیٹ میں نکال دی ہے فائنل لوگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے تو آپ اپنا کمینٹس میرے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں مجھے آپ کے کمینٹس کا انتظار رہتے ہیں تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا فیڈ بیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا حیار کیے گا مجھے دماؤں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ